ایک نوجوان تھا انہوں نے کیا کھیتی باڑے کا تو جب کھیتی پک گئی اور اناج کے ڈھیر لگ گئے تو اناج کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر لیا اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے اناج سے کچھ گندم اٹھا کر کے آپ گھر پھینک آئیں اور میں یہاں پہرا دوں اور پھر میری باری ہو میں پھینک آؤں اور آپ پہرا دیں تو باری باری ہم یوں اپنا اپنا حصہ اپنے گھر تک منتقل کر دیں عدل کے تقاضوں کے مطابق دو برابر حصوں کے اندر یہ ہے عدل تقسیم کر دیا گیا اب احسان کا رنگ دیکھیں جب بڑا شخص گھٹڑی اٹھائے اپنے حصے کی گندم سے غلے سے کچھ حصہ اٹھا کے گھر چھوڑنے گیا تو جوان نے سوچا میں تو جوان ہوں میرا غلہ سال سے پہلے ختم بھی ہو جائے گا تو مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال لوں گا لیکن بڑا کیا کرے گا اس نے اپنے حصے سے تھوڑا سا حصہ اس کی جانب اور کر دیا یہ ہے احساس یہ ہے احسان خیر اب بڑا بیٹھا اور یہ کوئی تھوڑا سا سامان اٹھا کر کے اپنے گھر منتقل کرنے گیا تو بڑے نے سوچا ہم تو دو گھر کے فرد ہیں ہم تو جیسے بھی گزر اوقات کر رہیں گے اس کا غلہ اگر سال سے پہلے ختم ہو گیا چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں یہ کیا کرے گا اس نے اپنے ڈھیر سے تھوڑا سا سرکا کے اس کی جانب کر دیا اب ایک پھیرا وہ لے کے جاتا ایک پھیرا یہ لے کے جاتا جب وہ جاتا تو یہ اپنی جانب سے ادھر کر دیتا جب وہ جاتا تو وہ اپنی جانب سے ادھر کر دیتا دونوں کے گھر بھر گئے لیکن غلے کے ڈھیر بھی ختم نہیں ہو یہ ہے احسان پھر سوچنے لگے یہ ہو کیا رہا ہے تو پھر راز کھلا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو جب احسان کرو گے تو وہ بھی احسان کرے گا تم اس سے بڑے سخی تو نہیں ہو لیکن آج کیا ہوتا ہے آج اگر دو اکٹھے مل کے کاروبار کر لیں تو بابا جائے گا تو جوان ادھر سے کر لے گا اور جوان جائے گا تو بابا جی کہیں گے تھوڑا سا میں ادھر سے کر لوں تو دونوں کے گھر بھی خالی رہیں گے اور غلے کے ڈھیر بھی جلدی چٹکی میں ختم ہو جائیں گے اس لیے عدل کے تقاضے بھی پورے کرو اور اگر تمہیں توفیق نصیب ہو تو احسان کے تقاضے بھی پورے گا